تو بھاگے لکشمی کے آنے والے اپیسوڈ میں جہاں لکشمی اور ریسی مل کر رچیں گے ایک بہت ہی بڑی اچھی ساجس جی ہاں ملسکا کو ایکسپوز کرنے کے لیے کیونکہ ملسکا کا ایکسپوز ہونا اس سمیں بہت زیادہ ضروری تھا اور اس سمیں ریسی کے مائنڈ میں یہ چیز بہت اچھی طریقہ سے چل رہی ہے کہ کس طریقہ سے آخرکار ملسکا کی سچائی کو سبھی لوگوں کے سامنے لائے جا سکتا ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ملسکا نے یہ سوچاتا کہ میری چالاکی کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا لیکن اسے سائد یہ نہیں پتا ہے کہ لکشمی اور آئیوس ریسی سب تمہارے پیچھے ہیں اب تمہاری چالاکی کو کوئی بھی ندر انداز نہیں کرے گا آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کہہنی کا ایک نہیں بلکی سمیں کئی اور بھی ٹوشٹ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ سبھی لوگ تینسن میں بہت ہی زیادہ نظر آ رہے ہیں اور تینسن میں آپ لوگ جانتے ہیں کیونکہ کیوں تینسن ہو رہی ہے کیونکہ دوستو اس سمیں لکشمی کی بیٹی پاروتی کو جس طریقہ سے اسٹارٹنگ میں ماننے کی کوسس کی تھی اور اس کے بعد میں روحن کو کوئی بچانے کے لیے قدم نہیں ہی اٹھایا تھا وہ ہی چیز اب کہیں نہ کہیں لوگوں کے من میں کھٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس سمیں ملسکا کی ملسکا کو یہ لگ رہا تھا کہ میری چالاکی کوئی کسی طریقہ سے پکڑ نہیں سکتا لیکن سائدہ وہ بلکل اس طریقہ سے ہو چکی ہے کہ اس کی چالاکی کو پورا گھر ہی پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں تک کہ نیلم بھی اب ریسی کی بات کو مانتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ ریسی بول رہا ہے کہ ملسکا اس گھر کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو نیلم بھی ویسا ہی مان رہی ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ابھی تو ڈبل فیلٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ڈبل فیلٹ بھی کس طریقہ سے دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ یہاں پہ بات کی جائیں ملسکا کی تو ملسکا ٹینسن میں تھوڑا نہیں ہے بلکہ گھنا ہی جاتے کیونکہ ملسکا کو پتا ہے کہ تمہیں کبھی بھی اس گھر سے نکالا جا سکتا ہے یہ اس سمیہ کی ایک بہت بڑی ریالٹی ہے بہت بڑی سچائی ہے اور یہ ایک ایسی سچائی ہے جو کہیں نہ کہیں ملسکا کو بھی پتا ہے دوستو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے جب رہا ہے کیسے لگ رہی ہے